یہ ہے جی ہماری ایوریکی لیزرڈ جو کہ ہے جی سردی کی وجہ سے ایکسپائر ہو چکی اور مجھے لگتا ہے ایکسپائر ہوئے بھی اسے کافی دن ہو چکے ہیں یہ ہو گیا انیس اکیس تئیس اور یہ دو ہو گئے لاسٹ یہ تئیس والا ہے ماشاءاللہ یہ بھی فرٹائل ہے اسلام علیکم ویوہر سمیم بشیر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آج کا ہمارا ویلوگ برڈز کی ڈیٹیل باقشی کی میں آپ کے ساتھ بعض میں شیئر کرتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں صبح صبح جو ایک ہوا ہے انسیڈنٹ سین کچھ ایسے ہی نہیں میں برڈز کے لیے پانی کی بارٹی لے کے آیا تو جیسے ہی میں ایوری میں انٹر ہوا میں تھا ایک کال کے اوپر کال کے لیے آپ کو بتا دوں کال تھی ہمارے جو کیئر ٹیکر تھے میری غیر مجودگی میں مصطفہ اس کے ساتھ میں برڈز کے بارے میں دسکیشن کر رہا تھا لازٹ ٹیئر وہ میرے سے کوکٹل کا ایک پیل لے کے گیا تھا تو ٹیم بھی تھا ٹاکنگ بھی ماشاء اللہ سے اس نے سکھا لی ابھی وہ ریڈی ٹوپڈیڈ ہے تو اس کے بارے میں وہ انفرمیشن لیتا رہتا ہے میں ابھی ادھر سوچ ہی رہا تھا جیسے ہی میں انٹر ہوا نا تو مجھے اپنے سر کے اوپر نا ایسے فیل ہوا کہ کوئی برڈ نکلا ہوا ہے باہر اور وہ اڑا ہے تو پہلے پہلے تو مجھے لگا کہ یہ جاوہ ہے لیکن میں نے کہا کہ میں نے تو جاوہ لگائی نہیں ہوئی تو پھر یہ جاوہ کہاں سے آگئی گھر میں نے جلدی جلدی کال بان کی اور برڈ تھا یہ دیکھیں جی ہماری وائلڈ فنچیز جو ہماری لوکل چڑھیا ہے نا تو یہ ہے یہ ہے جی ہاتھ کے ہمارے دو وزیٹر کہہ لیں مہمان کہہ لیں ہماری ایوری کے سین ایسے ہے کہ جی یہ آئی کہاں سے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے انٹر ہوئی ہیں یہ ادھر دروازے میں تھوڑا سا گیپ ہے وہ باہر لوکل کا جو لگا ہوا ہے نا اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور لگنا اگر آپ کو ادھر سے دکھا سکوں ادھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ادھر سے انٹر ہو جاتی ہیں تو ہو جاتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں یہ چیزیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سال ڈیٹھ سال پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہتے تھے جرمیوں کے سیزن میں اکثر مجھے شیڈ کے اندر یہ دیکھنے کو ملتی تھی تو سین کچھ ایسے تھا ان دنوں میں نے ان کے لئے باہر سیڈ مکس کا انتظام نہیں کیا ہوتا تھا تو یہ ادھر دانا کھانے آ جاتی تھی صبح سے شام تک ادھر گھومتی تھی پھر جب بھی میں نے آنا تو میں نے ان کو نکال دینا اور ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پیر ہے ایمیل فیمل لگ رہے ہیں کیا کہ آلہ آپ سب کا ان کو پکڑ کے ادھر اکھی جائے ان سے کروائی جائے تو بتائیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا ابھی میں نے ان کو نکال دینا ہے باہر ادھر سے میں نے کہا کہ چلیں آپ کو دکھاؤں کہ کبھی کبھی نہ ادھر ویزیٹر بھی آ جاتے ہیں بسم اللہ چلو جی نکل جاؤں باہر دوازہ میں نے کھول دی ہے اب ان کو نکل جانا چاہیے کھول دینا مجھے اتنی کی زبردستی بھی نہیں ہے ان کو ادھر سے نکالنے کی وہ خود ہی اپنی مرضی سے چلی جائیں دروازہ کھلا ہے باکہ میرے برڈ سیس روم میں ہیں تو سارے ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو اب نکل جاؤ نکل جاؤ دروازہ میں نے کھول دی ہے یار جاؤ اب مجھے لگتا ہے ان کا ادھر نا دل لگیا ہے اور یہ باہر نہیں جانا جا رہی اچھا ایک نکل گئی ہے یہ لے گی یہ دوسری بھی گئی میں آیا ہوں جی اولڈ ایوری میں ہمارے پرندوں کو پانی دینے اور ساتھ میں ہے جی آج ایوری کی صفائی کا دن عام طور پر یہ دوسری جو مطلب درگولر ہوتی ہے اس سے دو تین دن پہلے ہی ہے جو نیو ایوری ہے سیکنڈ ایوری ہماری جو نیچے والے فلور پہ اب وہ میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں اس کی ڈیٹیل وغیرہ تو ادھر چیک کریں جی سب سے پہلے جو ادھر میں نے وائلڈ برڈز کے لیے انتظام کیا ہوا ہے دو تین ہفتے ہو گئے ہیں دو ہفتے شاید ادھر سے سفائی نہیں ہوئی تو دانہ بغیرہ کھا لیتے ہیں باقی جو چھلکا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ضائع کرتے ہیں تو ابھی آج ادھر سے بھی سفائی کروں گا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے ابھی پتا چلی ہے جی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں جی تھوڑا سو میں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ہماری ایوری کی لیزرٹ جو کہ ہے جی سردی کی وجہ سے ایکسپائر ہو چکی اور مجھے لگتا ہے ایکسپائر ہوئے بھی اسے کافی دن ہو چکے ہیں ہم نے ادھر اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک چوہ اور ایک چھپلی ان دونوں سے میں الرجک ہوں ان کیس او ایوری مجھ سے اپنی برڈز ایوری میں یہ دونوں چیزیں برداشت نہیں ہوتی اس نے مطلب ادھر سے ہوتے 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 ادھر بھاگ جانا کہیں چھپ جانا یہاں پھر اکثر اس کیج کے ساتھ ایک پلر ہے اس طرح کا وہاں پر چھپی ہوتی تھی سامنے نظر آتی ہوتی تھی لیکن 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 سردی کی وجہ سے یہ بھی ایکسپائر ہو گئی مطلب اس بار اتنی سویر سردی تھی اللہ کا شکر ہے برڈز نے پھر بھی یہ ٹائم ایوری کی صفائی کر کے فری ہوا ہی ہوں اور مجھے ایک اور چیز دیکھنے کو ملیا مجھے لگتا ہے کہ یہ سردی جو ہے یہ لیزرڈ پر بھاری گزری ہے یہ ایک اور ادھر باہر شاید بچہ ہے یہ ایک ایکسپائر ہوا پڑا ہے مجھے اس کا بینیفٹ ہو گیا ہے کہ میری ایوری میں جتنے بھی تھے یا جا کے چھپتے تھے وہ سارے فنش ہو چکے ہیں ہم بڑا ہی بہترین ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا الارمنگ بھی ہے بادل بننا شروع ہو چکے ہیں پریڈکشن ہے جی آج سے بارشوں کی لیکن خطرے کے سائنس بھی ہیں کیونکہ جہاں پہ بھی بارش کی خبریں آ رہی ہیں ساتھ میں اللہ معاف کرے ذرہ باری کی بھی خبریں آ رہی ہیں تو یہ جو موسمیتی تبدیلیاں ہیں ہر چیز کو ایفیکٹ کی ہے اور ابھی ما شاء اللہ سے شام کا ٹائم مغرب ہو چکی ہے تین چار دن سے کچھ دن سے ہفتہ ہو گیا آلماسٹ اس طرح سے چل رہا ہے نہ دھوپ کا سکیجول تو میں پھر بڑا ڈیلیکس ہو گیا ہوں میں نے کہا برڈز نے الحمدللہ اتنی مشکل جو سردی ہے وہ نکار لی ہے تو میں پھر اس وجہ سے ان کو اس ٹائم تک بھی نہ جو کورنگ ہے وہ ہٹائے رکھتا ہوں اور آج تھوڑی سی ان کی صفائی بغیرہ ہوئی تھی اور صبح جب میں سفائی بغیرہ کرنے ہی آیا ایوری کی اس ٹائم ٹھیک تھاپ دھونتھی اور آج سے نہ شاید دھونتھ والا جو کام ہے یا وہ پھر شروع ہو گیا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے جیسے جیسے میں سفائی کر کے فری ہوا اور برڈز کا سوفٹھوٹ کا ٹائم ہوا نا تو دھوپ کافی زیادہ نکل آئی تھی اور برڈز بھی ماشاءاللہ تب تک تھوڑے ایکٹیو ہو چکے تھے اور ادھر آپ کو ایک چیز دکھاؤں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہمارے جو چکز ہیں جو لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا سیپریٹ کیے یہ نیچے وہ سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے دو سٹکز لگائی تھی اسی وجہ سے لیکن ان کی حرکتیں چیک کریں کہ انہوں نے ایک ہی سٹک پہ بیٹھنا ہے سب نہیں کٹھے ہو کے ان میں سے اور ان کے ساتھ شاید ایک اور ہوگا چکنا وہ ادھر سب سے لاسٹ پہ جو بیٹھا ہے اور باقی کے جو جن پہ آپ کو تھوڑے تھوڑے فیدر کی پلکنگ نظر آ رہی ہے یہ ہے جی اس پہ ار کے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ دن میں اویلیبل ہوں گے یہ ابھی ایک ہفتہ اسپیکٹیٹ کرنا ہے کہ کھاپ ہی ٹھیک رہے ہیں ڈائیٹ ان کی ٹھیک ہو جائے ماشاءاللہ سے یہ تو فل ایکٹیو ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی چیز کی اور کھانا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ نہ پروپر ڈیڑھ ہفتہ ہمسٹ ہو گیا ان کو سیپریٹ کیے ہوئے اور یہ بڑی اچھی طرح سے کہا رہے ہیں اور آج جب یہ کبرنگ میں ساری لگا دوں پھر آپ کو واپس ریڈیو میں ملتا ہوں صبح میں جیسے ہی ٹریس آف کر کے گیا ہوں دانے کا پورا برطن ادھر الٹا دیا اور یہ پیئر ہے ہمارا البائنو اور البائنو سپریٹ والا کبڑ کی یہ حیبٹ بہت زیادہ خراب ہے یہ بڑا شرارتی سا پرندہ ہے دانے کے برطن کے ساتھ انہوں نے چھڑ چھڑ ضرور کرنی ہے اور ٹھیک ٹھاک دانہ ضائع کرتے ہیں یہ جی ایک چک جو ہم نے فوسٹر کیا تھا یہ اصل میں ہے اس پیئر کا شفٹ ادھر کیا تھا سین کچھ ایسے ہیں یہاں تو اس کے جو چکس ہیں پیئر کے وہ نہیں اس کو آنے دیتے ہیں یا فیمیل اس کو باکس میں بیٹھنے نہیں دیتی تو یہ بچارہ ساری رات باہر ہی ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ یہ کھاپی ٹھیک رہا ہے میں اس کو تین چار دن سے ایسے ہی observe کر رہا ہوں مطلب ہمارا ایک کوٹٹیل کا پیئر اس کے ہم نے ایک کی 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 کرنی ہے ماشاءاللہ سے اس کے پانچ اینڈے آئے ہوئے ہیں چوتھا کلچ اس کا ویسٹ کیا تھا جس میں چک ایک پائر ہوئے تھے اور سیکنڈ کلچ کے چک وہ ادھر بیٹھے ہیں ایک یہ ہے اور دو یہ پیچھے یہ بیٹھے ہیں چوتھے کلچ اس کے ماشاءاللہ سے دیکھیں کس اس کی لینگ ہوئی تھی ادھر ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی میں ایک اوپر مینشن کی ہوئی ہے تو ابھی کرتے ہیں جلدی جلدی ان ایک کی 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 ہم نے کرنی ہے ایک کی 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 کرو انتظام میرے پاس کی لائٹ تو میں ہی چیک کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن و یہ ایک پیس باہر ہے اور یہ دوسرا پیس بھی باہر چلا گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ انتے چیک کرتے ہیں جی یہ اس انتے کے اوپر 23 ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور یہ لائن والے جو ہیں یہ بعد والے تھے دو ان کے لکھی ہوئی ہے اس کو 21 والے کو بھی رکھتا ہوں یہ جی تھرڈ ہے گئے اس کے اوپر 19 لکھی ہوئی ہے یہ بہت لائٹ سی مارکنگ کی ہوئی ہے اس وجہ سے شاید آپ کو تھوڑی کلیر نظر نہ آئے یہ کچھ ہیں یہ ہو گیا 19 21 23 اور یہ دو ہو لائننگ کی تھی باقی تین کے اوپر نمبر کی تھی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وحیم یہ ماشاءاللہ فرٹائل ہے یہ تو ایک فرٹائل یہ 21 والا ہے ماشاءاللہ یہ بھی فرٹائل ہے دو فرٹائل یہ 23 والا ہے ماشاءاللہ یہ بھی فرٹائل ہے اچھا اگر یہ تین نمبر فرٹائل ہے 90% چانس ہے 90% زیادہ ہی ہے باقی کے دو بھی فرٹائل ہوں گے بسم اللہ یہ ماشاءاللہ یہ لاز پہ فرٹائل ہوا ہے اور یہ لاز ٹیک لگ رہا ہے یہ بھی ماشاءاللہ س فرٹائل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ انڈے اور پانچ کے پانچ نہ فرٹائل ہیں پیر کو زیادہ تنگ نہیں کرتے ماشاءاللہ ہوں پانچ ماشاءاللہ 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 بڑے ٹائم کے باہر اس طرح سے ہوا ہے کہ سارے انڈے جو ہیں وہ فرٹائل ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر وہی پیر پہلے دو یا تین ایک فرٹائل کر گیا ہے نائنٹی پلاس یا بہت ریئر چانسز ہوتا کہ اس کے لاسٹ والے اگ انفرٹائل ہیں یہ کچھ اس طرح کی سٹوری ہوتی ہے کیونکہ انیشل ایک ہوتے ہیں وہ فیمیل اکسر میٹنگ کے بغیر لے کرتے تھی ہے اس وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اس کے تین ایک جو ہیں وہ فرٹائل ہو چکے ہیں تو باقی کے دو ہیں وہ بھی فرٹائل ہوں گے ابھی ماشاءاللہ سے اس پیر نے لینگ کی ہوئی ہے جس کے ہم نے کل چک سپریٹ کی تھے انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں اس کے بھی چیک کریں گے یہ پیر ابھی موومنٹ پہ آ نہیں آج کا ویلوگ کیا اچھا لگا کیا دیکھ نا چاہتے ہیں کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں ملتے ہیں نیکس اسی ویڈیو میں نیکس اسی بیلوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ